نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو قسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن ان کی روح قبض کیجئے اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس دن مجھ پر قسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورة الکحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة الکحف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجھگوری ہو تو آپ اپنے سکیجویل اس طرح بنائے نا اگر آپ ہر روز نہاتے پر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجویل کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سٹریٹے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن بزو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں کہ جمعہ کے دن ہوتا زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سمار کر بزو کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھیں ان کے پیچھوں گو اس کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حراج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعہ جمعہ کوئی پہن لیں خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے انہیں ابھی سورج بہت تھوڑا دھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شنز جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو کہ چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے دونوں میں اختصار کریں نماز سے قبل حلقہ بنانے کی مماند بس لئے آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رکھ کر کے لائنوں میں بیٹھیں حلقہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خریدو پروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام ادب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹی کی روٹی نہ کھاؤ مہدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتے ہیں آکے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئر وہاں دسٹراب ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ واضح کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تن کر اس کو تن کر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ پہ تو باپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں دوسروں کے لئے فتنہ بننا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لئے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزئیتا و آنئیتا کتنی جامع زبان ہیں اجلس فقد آزئیتا تُو نے عذیت دی و آنئیتا اور دیر سے آئے تو اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کش آدھا کرو ہمارے لئے بھی جگہ بناو یہ کہے خطبہ جمعہ اور اس کے آدھاب خطبہ جمعہ کی اہمیہ جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے تو مسجد میں جماعت تو نہیں اوری ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا پھر شکیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعہ بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کا دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری دفعہ اٹھتے تو یہ دو خطبے ہو گئے مختصر خطبہ دینا آپ کی خطبہ چند کلمات ہوا کرتے تھے بہت لمبی تقریریں نہیں آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی نماز پہ زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں صورت قاف پڑھنا حادث بن نومان کی بیٹی سے روایت ہے کہ میں نے صورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ریبز کر لی آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ کرتی لگا کے کسی اور طرف مو کر کے بیٹھ جائے اور جب جمعہ تو تو پھر صف میں کھڑے نہیں آپ صف میں بیٹھے ہو کس طرف ہو قبلہ روکو امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات میں نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کافر سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغو بات ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹا کے نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹنا گوٹ مار کے کیسے بیٹتے ہیں گٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خود میں بھی لوگ اس طرح بیٹھے کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے کچھ لوگ کرسی بھی بیٹھیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں وہیں ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کہ گٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے اس طرح نہیں بیٹھے اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ عدب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لیں کیونکہ بات ہے ایسا تھا نا خطبے کے بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں نماز جمعہ کی رکعات دو رکعت ہیں فرض بس جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرارات ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سب بے اسم رب کلالہ اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے اسی طرح صبح کی نماز میں جمعہ کے دن علی فلام ویم التنزیل اور حل عطا علیہ انسان کی قرارات کرتے اور نماز جمعہ میں سورت الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے یعنی یہ بھی ملتا ہے فرض کے بعد دو رکعت پڑھنا عبداللہ بن عمر سے روایتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس سشیف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی دو بھی ہیں چار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھیں یہ آپ کا حکم ہے تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ایک آپ کا فیل ہوتا اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا اسمہ بن مالک سے ایک مرفوع انت روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے پہلے منع تھا اب کوئی انہوں کے بات کر لینی چاہیے نہیں سمجھیں یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی ٹھیک ہے اور گھر جانا کام پہ جانا تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں کتنا پیار ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوائے آسم سے روایت ہے وہ ابو کلابہ سے نکل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پر کھڑا گئے وہ جم چینج کرتے ہیں وہ اس کی بات ہو رہی نہیں یعنی جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا جگہ بھی تبدیل کرنا لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے یہ آپ کے سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے یعنی یہ مستحب آمال ہیں ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے افضل سے جب زیادہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دیگر احکام ایک رکت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو رش مل گیا پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا امام سے دعا کا کہنا انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد